اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفورمیٹو تو اپنا فون اٹھائیں اور اب اس کا رخ مونے کیا آپ کو کیمرہ اور فلیش کے درمیان چھوٹا سا سراخ نظر آیا یہ ایک مایکرو فون ہے کیا آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے خیر جب آپ فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹا سا مایک آپ کی بیگراؤنڈ نوائز کو کم کر رہا ہوتا ہے جس سے دوسرے بندے تک صاف آواز پہنچتی ہے تو اگر یہ یہاں نہ ہوتا تو کال اتنی کرسپی کلیر نہ ہوتی جتنی یہ آج ہے آپ جنگل میں کھو گئے ہیں اور آپ جلدی میں کیم کی طرف جا رہے ہیں آپ کو اچانک یاد آیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے جو مدد کر سکتا ہے آپ نے بیگ کا ایک چیسٹ سٹیپ پکڑا اور اس سے سیٹی بجائی ہاں بالکل بہت سے بیگز میں یہ فیچر ہوتا ہے سپیشلی جو آؤٹڈور کے لیے بنائے جاتے ہیں زیادہ دیر نہیں ہوگی اور آپ اپنے کسی دوست کی آواز سنیں گے اور کیم کی طرف سلامت چلے جائیں گے اگر آپ ایک متجسس شخص ہیں تو آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ چھوٹی پاکٹس آپ کی جینز پر کیوں ہیں یوں نو جو بڑی پاکٹ کے اندر ہوتی ہیں لوگ اکثر ان میں کوئنز اور بلز جمع کرتے ہیں لیکن یہ اس لیے نہیں ہے یہ دراصل پاکٹ ووچ کو سیفلی رکھنے کے لیے بنائے گئی تھی اوہ شاید اس سے پاکٹ ووچ نام نکلا دن بھر کے کام کے بعد آپ آخر کار گھر پہنچے آپ کا کھانا بنانے کا کوئی موڈ نہیں تو آپ کاؤچ پر بیٹھے اور کھانا آرڈر کرنے لگے چائنیز نوڈلز کیسے رہیں گے پرفیکٹ دور بیل بڑی اوہ یہ آپ کا کھانا ہوگا یہ مزیدار لگتا ہے لیکن پلیٹس اٹھانے سے پہلے رکھئے بجائے اس کے اپنا چائنیز فوڈ کنٹینر ٹیبل پر کھولیے یہ ایک پرفیکٹ پلیٹ بن جائے گا اور آپ کو برطن بھی نہیں دھونے پڑیں گے آپ کو کھانے کے ساتھ سوڈا کی جو کین ملی اس کا بھی ایک کول فیچر ہے چھوٹے میٹل ٹیپ کو دیکھئے جس سے آپ کین کھولتے ہیں آپ اس میں اپنا سٹراؤڈ ڈال سکتے ہیں انفیکٹ یہ اسی لیے ہی بنایا جاتا ہے گو اہیڈ خود سے ٹرائے کیجئے اگر آپ کمپیوٹر پر ہیں تو ابھی اپنے کی بورڈ پر ایک نظر ڈالیں اور اگر آپ نہیں ہیں کوئی بات نہیں سکرین والے پر دیکھئے کی کیپس ایسے لگائی جاتی ہیں جسے کوٹی لی آؤٹ کہا جاتا ہے جسے نمبروں کے نیچے چھے کی کیپس پر رکھا گیا ہے پتا چلا کہ یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے انہیں الفابیٹیکل لی لگا جاتا تھا جو سوچنے پر زیادہ صحیح لگتا ہے الفابیٹیکل لی آؤٹ بہت عرصے پہلے ٹائپ رائٹرز میں استعمال کیا جاتا تھا آپ ایک کی دبائیں اور ایک ٹائپ بار اڑتی ہوئی ایک لنکڈ ریبن سے ٹکرائے گی ایک لیٹر کو پیپر پر چھاپتے ہوئے آخر کار ٹائپ اسٹس اس میں اچھے ہو جاتے ہیں اور تیر لکھتے ہیں بہت تیر ٹائپ بار آخر کار اپنے آپ میں پھنس جاتی تھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بے ترتیبہ کی بار بنایا نیا لی آؤٹ دراصل صحیح سے کام کرتا تھا اس نے ٹائپ بار کو مشیل کر دیا اور ٹائپ بار کو پھنس جانے سے بچایا آج کے دور میں ٹائپ بار اور زیادہ تر ٹائپ رائٹرز نہیں ہیں لیکن آج بھی لوگ ٹائپ بار میں بہت تیز ہیں کی بار کا ایک اور ہیڈن فیچر ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ F کی کیپ اور J کی کیپ کے اوپر چھوٹے برمس ہوتے ہیں یہ یہاں اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ان کی انگلیاں کی بورڈ پر کہاں ہیں اپنی آنکھوں کو سکرین سے ہٹائے بغیر اپنے فیورٹ کیفے سے ایک کافی کا کپ لینا آپ کو صبح پوری طرح جگانے کے لیے ضروری ہوگا جب آپ گھر پر ہوں یا کام پر ہوں آپ کافی کے کپ کو اپنی ڈیسک پر رکھتے ہوئے ضرور رکھتے ہوں گے کہ شاید یہ آپ کے ڈیسک کو گندار کر دے فکر نہ کیجئے کافی کے اوپر کا ڈھکن صرف اسے گرم رکھنے کے لیے نہیں ان فیکٹ آپ اسے کافی کپ کے نیچے رکھ سکتے ہیں کپ اس میں پورا فٹ آ جائے گا یہ تب کام آئے گا جب آپ ایک گھرے لو کوک ہوں اگر آپ میری طرح ہیں تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے ضرور مشکل ہوتی ہوگی کہ صرف ایک سرونگ کے لیے آپ کو کتنا پاسٹا چاہیے ہوگا اگر آپ کے پاس ایک پاسٹا سکوپ ہے تو اسے لیجئے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ان کے درمیان ہولز کیس لیے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ یہ شاید پانی ضائع کرنے میں مدد کرتے ہیں ترنز آؤٹ کہ یہ آپ کو ایک پرفیکٹ سرونگ میں مدد دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ ایک سراخ میں کتنی رائے سپیکٹی فٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک بندے کے لیے کافی ہوگی باہر آپ کوٹ کے لیے ہینگرز خریدنے آئے ہیں آپ نوٹس کریں گے کہ پلاسٹک والے ہینگرز لکڑی والوں سے سستے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے ہینگرز سیڈار کی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں ان کے درمیان بڑا فرق یہ ہے کہ لکڑی والے کیڑوں مکنوں کو دور رکھتے ہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں اور بہت عرصے تک چلتے ہیں اور ان چیزوں کے لیے پرفیکٹ ہیں جو آپ کے کلوزٹ میں دیر تک رہیں جب آپ برش کرتے ہیں تو آپ نے ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کے ٹوٹ برش میں نیلے بریسلز ہوتے ہیں یہ یہاں صرف شو کے لیے نہیں ہیں ان فیکٹ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹوٹ برش کو کب تبدیل کرنا ہے یہ اپنی طاقت اور رنگت کھو دیتے ہیں جب انہیں بدلنے کا وقت آئے مائکرو ویوز اکثر چھوٹے ٹی ویز کی طرح لگتے ہیں اسپیشلی وہ والے جن میں آپ بلیک فیلمز کو دیکھ سکتے ہیں یہ دراصل ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہوتا ہے جس سے ریڈییشن مائکرو ویوز کے اندر رہتا ہے یہ فیرادے کیجز کہلاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ پگلے بغیر ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ آپ کو مائکرو ویوز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا کھانا گرم ہوتا نہیں دیکھنا چاہیے لیکن کم از کم آپ جانتے ہو کہ آپ کا ایک ایک ایکسرا کان یا کچھ اور نہیں اگے گا کچھ اونز کے نیچے ایک ڈوائر ہوتا ہے اس میں اکثر نہ استعمال کی جانے والی چیزیں رکھی جاتی ہیں لیکن اس کا ایک بہتر استعمال بھی ہے اس کے بجائے اس کا استعمال اس کھانے کو رکھنے کے لیے کیا جائے جسے کچھ دیر بعد گرم گرم سرب کرنا ہو آپ اسے اونز سے نکال کر سیدھا اس ڈوائر میں رکھ سکتے ہیں جس سے آپ اونز میں اور کھانا گرم کر سکیں گے اب آپ ایک جہاز کے اندر ٹیک آف کے انتظار میں ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ نے وینڈو کو دیکھا تو نوٹیس کیا کہ اس کے نیچے ایک بلکل چھوٹا سراخ ہے فکر مت کیجئے یہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے پریشر کو کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں جیسے جیسے جہاز اوپر اور نیچے جاتا ہے اس کے اندر سے ہوا گزر سکتی ہے اب اپنے ہینڈ ریز کیجئے اگر آپ کسی ایسکولیٹر پر چڑھیں ہو اور اپنے شوز ان کے بریسل سے صاف کیے ہوں یہ یہاں آپ کی جوتوں کو صاف کرنے کے لیے نہیں ہے یہ حفاظت کا ایک اہم اقدام ہے یہ آپ کے شو لیسل اور کپڑوں کو ان میں پھنسنے سے روکتے ہیں اس گندے سین کو آوائیڈ کرنے کے لیے جب آپ اترنے کی کوشش کریں اکثر اوقات آپ کے کپڑوں کے ساتھ ایک کپڑے کا چھوٹا ٹکڑا آتا ہے اکثر یہ ایکسٹرا بٹن کے ساتھ آتا ہے آپ شاید یہ سوچیں کہ یہ شاید فیوچر میں کپڑوں کو پیون لگانے کے لیے ہوں اگر آپ انہیں پھار دیں لیکن یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا یہ دراصل واشنگ مشین میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ مختلف دھلائیوں پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے اب آپ کو اپنے نئے کوٹ کو دھونے کے بعد سرنگ ہونے کی فکر نہیں ہوگی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دھونے پر کیسے ریاکٹ کرے گا چاکلیٹ کے باکسز میں اکثر کچھ میسٹیریس ہولز ہوتے ہیں اکثر لوگ انہیں اگنور کر دیتے ہیں اور چاکلیٹ کو پلاسٹک کو پریس کر کے نکالتے ہیں لیکن یہ اسے نکالنے کا غلط طریقہ ہوتا ہے اگر آپ ہولز کو دبائیں تو چاکلیٹ آرام سے باہر نکلائے گی کیچن کے بارے میں ایک اور یہ ہے کسی پوٹ کے ہینڈل میں اکثر ایک سراخ ہوتا ہے اکثر لوگ اسی دیوار پر لگے نیلز میں ایک آسان سٹوریج میتھڈ کے طور پر ٹانگنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس سراخہ ایک اور استعمال بھی ہے جب آپ کچھ پکا رہے ہوں تو آپ اسے اپنے لکڑی کے چمچ یا کسی اور چیز کو پکڑنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کوکنگ کر رہے ہوں اس سے گندگی نہیں پھیلے گی جو چمچ کو نیچے رکھنے پر پھیلتی ہے گلاس بوٹلز کے اوپر اکثر ایک دھکن لگا ہوتا ہے ادر وائز لکڑ پھیل جائے گا اس کیپ پر ایک پلاسٹک لائنر ہوتا ہے جو دیکھنے پر بے مطلب لگتا ہے لیکن یہ ایک سیل ہے نہیں وہ سیل نہیں یہ سیل آپ کی ڈرنک کو محفوظ رکھتی ہے بہت سے ڈور نوبز براس یعنی پیٹلز سے بنے ہوتے ہیں یہ اس مٹیرلز سے بنے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیکٹیریا کا بدترین دشمن ہوتا ہے یہ انہیں ڈسٹروائی کرتا ہے یہ ان کے لئے پرفیکٹ ہے جو گھر صاف سوسرا رکھتے ہیں اور جنس کو اوائیڈ کرتے ہیں ہی کیا تمہیں ایک فیس چاہیے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی